شایقین اب مجھے بدلوہ انسان پائیں گے یہ کس نے فرمایا ہے؟ عمر اکمل صاحب نے فرمایا مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کے چینل پرنا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر کے مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا عمر اکمل کی پاکستان کرکے ٹیم میں جگہ بنتی ہے کیا ان کو پاکستان کرکے ٹیم میں واپس لانا چاہیے یا فرنگی مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر عمر اکمل کا فرمانا ہے کہ شایقین اب مجھے بدلوہ انسان پائیں گے غلطیوں سے سبق سیکھنے کے ساتھ بیٹنگ میں بہتری لانے پر بھی بہت کام کر رہا ہوں انتیس سالہ بائی سلاحیت بیٹسمن عمر اکمل نے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ بورڈ اکام کرکٹ کی بہتری کے لیے جو کچھ کرنے جا رکھی کہیں میری نیک تمنائے کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہیں میں مس پولا کے ساتھ بہت زیادہ کرکٹ کھیل چکا ہوں ڈیپارٹمنٹ کے لیے کھیلنا شروع کیا تو وہ ساتھ تھے محمد عفیس میرے لیے رول اپ مارڈر ڈکھیک ہے اگر مس پولا کو کومی ٹیم کا ایڈ کوچ مقرر کیا جاتا ہے تو اس سے ٹیم کی کار کردگی کا میار بہت زیادہ بلند ہو جائے گا بیٹسمنوں کو بھی ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا ان کا فرمانا ہے کہ فٹنس چانچنے کے وضع کردہ پیمانے کی اہمیت سے انکار نہیں لیکن میرے نزدیک سکلز کو پہلی ترجیح دینی چاہیے مجھے امدہ پرفارمس کے بوجود ماضی میں زیادہ کھیلنے کا موقع نہیں مل سکا لیکن یقین ہے کہ نئی انتظامیہ کے آنے سے صورتحال میں بہتری آئے گی عمر اکمل نے فرمایا کہ مجھے ایک بار پھر ملکی نمائنکی کا موقع ملنے کا یقین ہے ٹیم کے لئے بہترین صلاحیتوں کو بروے کار لانا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ ہمیشہ کی طرح کلپ کرکٹ پر زیادہ توجہ ہے اچھی پرفارمس دے کر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ٹیم میں زکا بنانے کی کوشش کروں گا عمر اکمل کا مزید کہنا تھا کہ ہمیشہ سے اچھی پرفارمس کا مظاہرہ کرتا آ رہا ہوں لیکن ٹیم میں مسلسل موقع نہ پانے کے وجہ سے کافی زیادہ مایوسی بھی ہوتی ہے لیکن آپ پر امید ہوں کہ نائک سیلیکشن کمیٹی مجھے موقع دے گی دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ عمر اکمل کو آخری مرتبہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سریز میں موقع دیا گیا تھا جہاں پر عمر اکمل کی پرفارمس اتنی خاص تو نہیں رہی تھی لیکن ان کا چونکہ واپسے ہوئی تھی دور سولان کے بعد تو اس وجہ سے ان کی پرفارمس اتنی اچھی بھی نہیں دیکھنے کو ملی لیکن اس حساب سے بہت اچھی دیکھنے کو ملی تھی کہ عمر اکمل تین سال بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم میں واپسے کر رہے تھے آپ کے قیل میں کہ عمر اکمل کو پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سکارڈ میں شامل کرنا سی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ عمر اکمل بھی ہارڈ ایٹنگ چونکہ آپ کو بتایا ہے کس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی جو آصف علیاں وہ بھی ہارڈ ایٹن ہیں پاکستان کرکیٹ ٹیم کو ویسے کی ہارڈ ایٹنگ کی کافی زیادہ بیماری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو موقع دینا چاہیے یا پھر نہیں کومنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کا ابھی تک لائک نہیں گے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں گے تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ گھنٹے کے علامت کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو کرکیٹ کی ہار ویڈیو اس کے نوٹفیکیشن آپ کی موبائل کا سکرین پر آپ کو ملتی رہے تو بس بھئی آج کس ویڈیو کو لگاتے ہیں پر بلکل فلسٹا میں ملتے ہوں آپ سے کسی نیکس اچھی ویڈیو میں آو مل کر لگاتے ہیں نارا کیا کہ پاکستان زندہ بات